حضرت زبیر نکھتا چلا جائے گا عرب والوں میں لکھنا عیب تھا کیا تھا بولو لکھنا عیب مانتے تھے ان لوگا لکھنا عیب مانتے تھے اور اللہ نے کہا حبیب جو اے لوگوں کی نظروں میں عیب ہو میرے پیارے مصطفیٰ آپ کے پاس میں وہ عیب اگرچہ کہ بات شرف کی ہے لیکن لوگوں میں عیب ہے میرے حبیب میں وہ نہیں دیکھ سکتا میں وہ بات تم میں نہیں دیکھ سکتا اے میرے پیارے مصطفیٰ آپ نہ لکھیں بلکہ آپ کہتے جائیں میں کاتیبہ نے وہی کو مخرر کرتا ہوں کاتیبہ نے وہی مخرر کیے جاتے ہیں میرا نبی کہتا گیا کاتیبہ وہی لکھتا چلا گیا رب بھیجتا گیا جبریل لاتا گیا میرا نبی بولتا گیا اور کاتیبہ نے وہی لکھتے چلے گئے لکھنا عیب مانا جاتا تھا عرب میں کیا مانا جاتا تھا ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے بولے اور رب نے کہا حبیب جب لکھنا لوگ عیب مانتے ہیں تو میں تمہیں ہر عیب سے پاک کرتا ہوں جج نہیں لکھتا صدر جموریہ نہیں لکھتا اور آج بھی بڑے منصب والے کا لکھنا عیب مانا جاتا ہے آپ بتائیں صدر جموریہ کا منصب بڑا ہے یا نبی المرسلین کا مرتبہ بڑا ہے نبی المرسلین کا مرتبہ بڑا ہے تو پھر جو بڑے مرتبے والا نبی ہے اس کے بارے میں یہ تھٹ کلاس منڈ یوزیج کا ایک کو کرے حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا نئی لکھنا نئی آنے کی علامت نہیں ہے نئی لکھنا شرف کی بات ہے بات سمجھ میں آئی بھائی میرے یہ بہت خطرناک خوم ہے میرے بھائی تھوڑا بچ کے رہو میں ایک سوال آج کرتا ہوں آپ سے آپ جواب مد دو میں دیتا ہوں لیکن کل جا کے آپ سوال کرو کریں گے پکا وعدہ کون کو نئی کریں گے ہاتھ اٹھاؤ یہ میری ٹیسٹنگ تھی میں دیکھ رہا تھا سب سن رہے ہیں نہیں ادھر ادھر چلے گئے نہیں ماشاءاللہ سب یہیں چھے سبحانہ بھائی اللہ آپ کو جدائے خیر دے بنگلور کے مسلمانوں اسی لیے مجھے تم سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں پچاس ہزار لوگوں کے بیچ بیٹھا تو خوشی نہیں ہوتی بنگلور کے عاشقوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تو جتنی خوشی ہوتی پورے عاشقوں کے بیچ میں ایمان بچانا کمال نہیں ہے بدقیدوں کے بیچ میں ایمان بچانا کمال کی بات ہے پیارے مجھے بار دوستو سنو پانچ منٹ کی فاتحہ پڑے تو لوگاں پوچھ رہی ہیں خوران میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا خوران میں ہے کیا حدیث میں ہے پوچھے نہیں پوچھے صحیح صحیح بولو پوچھے نہیں خوران میں ہے کیا حدیث میں پوچھتے ہیں انہیں پانچ ڈپے والا اس کو کیا معلوم انہیں ڈر گیا انہیں نہیں ہے شاعت بھائی نہی دینا کی کیا آئے کی اور انہیں پوچھنے والا بھی بڑا ہششار ہے ٹریننگ لیا نہیں چھپیچ گئے وہ ٹریننگ لے 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 کچھنا ہششار ہو گیا ہششاری کے عالم میں پوچھنے لگا فاتحہ دینا خوران میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے سلام پڑھنا خوران میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے درگا کو جانا خوران میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے حضور گئے تھے کیا صحابہ درگا کو گئے تھے کیا اس سے سوالہ کر کر کے پانڈبے والوں کو پوچھا ترکاری والوں کو پوچھا لاری چلانے والوں کو پوچھا بس کے کنڈکٹر کو پوچھا آٹو کے ڈریور کو پوچھا رکشہ چلانے والے کو پوچھا ترکاری بیجنے آ رہے اس کو ٹاماتے کا ریٹ پوچھ اس کو قرآن حدیث کیا پوچھ رہا تھے دیوانے آٹو والے کو پوچھ آٹی نگر سے نکلے تو سنجے نگر کو جانے کچھے پیسے لگتے یہ پوچھ اس کو پوچھ رہا درگا کو جانا قرآن میں کے حدیث میں گیا ہمارے حیدر آباد میں ایک ایسی چھوہ مکہ مسجد حیدر آباد میں ہندوستان کے دوسرے نمبر پر ہے مسجدوں میں بہت بڑی مسجد ہے دہلی کی جامعہ مسجد کے بعد ہیدر آباد کی مکہ مسجد کا نمبر ہے مکہ مسجد میں سوہ ایک بجے جماعت ہوتی کبھی آئے تو پڑھو جمعے کی سوہ ایک بجے جمعہ ہو گیا ایک تیس کو ایک تاہب باہر نکل گا اچھی تی بڑی داری تھی جب بردست کالے دو گھٹے تھے خترنا ایک دم جلدی نماز پڑھ کے باہر نکل گیا نکل کے بازو ہوتل میں چھائی بسکٹ کر لیا بیس منٹ ہو گئے اب ایک آٹو والا بیس منٹ کے بعد مسجد میں سے نکلا انہیں ہوتل میں سے نکلا ہاتھ بتائے آٹو والا رکا وہ لے کہا جانا ہے چاچا تو وہ لے افزل گنچ وہاں سے ایک پانچ کلومیٹر پہ افزل گنچ جانا بیٹھو چاچا بلکہ بٹھا کے میٹر دال لیا آٹو والا بھائی جمعہ پہارت لیا تو بیچارہ ہو اس کو بیٹھ کے پوچھا میاں میں نکل کے تو بیس منٹ ہوگا تم کیا کر رہے تھے تی لیٹ نکلے انہیں اپنے جیسا تھا پٹھا انہیں بلا وہ سلام پڑھا فاتحہ پڑھا آسار مبارک کی زیارت کر کے نکلوں بلا بھول دیں چچا حضرت کا چہرہ پورا چیک چچا کو آیا غصہ فاتحہ دیتا سلام بھی پڑھتا آسار مبارک کی زیارت جی ہاں آرے تیزی بانا ہے جا میں خوران میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا صحابہ کرے کیا حضور کرے کیا بھول دیتا پوچھنا تھا وہ آٹو والا وہ ہسنا شروع کر رہا وہ ہسنا شروع کر رہا وہ ہسنا شروع کر رہا آٹو انکنٹرول ہو گیا یوں یوں ہو گیا سامنے پولیس ٹیشن ہے اور انہیں کندے پہ ہاتھ لگ کے چچا بلے آرے روک کاماں لگا دیں گا چھپ کے اندر جا کے بیٹھ جانا پڑھیں گا لے ذرا روک 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 بلے تو سائیڈ میں لے کے پیٹ پکڑ کے ہسا 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 آپ لوگاں بھی آئندہ سے ہسو ٹینشن نکلو یہ جوکاں ہے جی جوک سن کے ہستے روتے ہسو جوکاں ہے یہ قرآن میں ہے کیا باتیں آدھین حدیث میں کیا درگا گجانا قرآن میں ہے کیا یہ جوک ہے جوک ہسو ٹینشن نکلو آپ لوگاں آئندہ سے انہیں بھی ہسا ہسا پیٹ پکڑ لیا پیٹ پکڑ کے ہسا ہس ہس ہے ہس ہسا چچہ پوچھا رہے میں ایسا کیا پوچھا رہے بابا تو ایسا جو ہس دیا کیا میں جوک سنایا کیا آج آج پولیس والے بھائی ذرا ایک دس منٹ دیو بھائی دنوں کے بعد میں لے لوں گا میں بول لے تو پولیس والوں کو بھی ٹینشن نکلو سنو پولیس والے بھائی دس منٹ ٹھہر جاو بھائی پلیس چلو بھائی بول دیو چاو سنو یارو تو ہوا کیا ارے میں اتنا کئی کو ہسا میں جوک بولا کیا جوک بولا کیا ارے چچہ یہ جوک سے کم ہے کیا ارے میں جوک کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں قرآن میں ہے کیا حدیث میں کیا درگا کو جانا فاتحہ دینا سلام پڑھنا قرآن میں ہے کیا حدیث میں کیا پوچھا اس میں جوک کی کیا بات ہے تو بھالے چچہ یہ کوئی جوک سے کم ہے گیا تو بھالے جوک کی کیا بات ہے میں اس میں تو بھالے چچہ اگر میرے کوئی اتنا معلوم رہتا قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے جرگاہ کو جانا نہیں جانا فاتحہ دینا قرآن میں کیا حدیث میں کیا اتنا معلوم رہتا تو آٹو کئی کو چلاتا تھا مولانا بن کے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا میں بھی ارے بھئی تم لوگا آج اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو جی تم لوگا پورے میں غلط ہوں تو بولو دوبارہ بینگلون کچھ نہیں آتوں میں ذرا تمہارے سے پوچھ رہو میرے بھائی تمہارے پوچھ سر میں درد ہوا پانڈ ڈبے پہ کونسی گھولی کھانا پوچھتے کیا بولو نا جی بھائی پانڈ ڈبے پہ پوچھتے انہیں ذردہ کھلا دیتا سر کا درد جا کے خبر کی آمد آجاتی آپ کو اگر بینڈنگ کا نقصہ لینا ہے آپ انجینئر صاحب کو پوچھنے کے بجائے وکیل صاحب کو پوچھتے کیا وکیل بولتا زمین بہت دگری بولکے نئے کیسا بھوک کر دیتا آپ کے اوپر جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہیں پوچھنا پانڈ ڈبے والے کو زردے کے مزے پوچھو آٹو والے کو محلوں کا پتہ پوچھو ڈاکٹر صاحب کو بیماری پوچھو ارے خوران میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے آٹو والے سے سرکاری والے سے ڈاکٹر یا اینجینئر سے نہ آئی خلابِ مجتمع سے پوچھ اللہ علیہ اللہ علیہ اب میں ایک مسئلہ پوچھ رہوں میں پوچھو پوری جماعت کے علماء سے پوری ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے علماء سے پوچھ رہوں ارے بھوٹ ڈسٹرپ کر رہے ہیں بند کر دوں بھوٹ ڈسٹرپ کر رہے ہیں ایتہ ڈسٹرپ کرتے ہیں ایتہ بولے تو یہ حالت ہے نہیں بولے تو کیا کر دے گی بھیجا دیتے ہیں مولانا سنو بہرحال میرا سوال ہے میرے بھائی سوال کرنے کی پوروں کو اجازت ہے اور یہ جمہوری حق ہے نارندر مودی صاحب سے پوچھ سکتے تو تبلیغی جماعت کے عمیر صاحب سے نہیں پوچھ سکتے کیا ہم ارے ہمارا حق ہے جی تم ہمارے سے اتنے سوال نہ کریں چودہ سو سال سے ہر سوال کا جواب ہم سوال کر رہے ہیں ہم جواب لاکے دو کیا سوال ہے سنو میرا پانچ منٹ کی فاتحہ پڑے تو پوچھے خوران میں کہاں حدیث میں کہاں پانچ منٹ کا سلام پڑے تو پوچھ رہے خوران میں کہاں حدیث میں کہاں حدیث میں کہاں لیکن ذرا غور دارو میرے بھائی میرا ایک سوال ہے پانچ منٹ کی فاتحہ پہ خوران حدیث سلام پہ خوران حدیث درگاہ پہ خوران حدیث چادر پہ خوران حدیث پھول پہ خوران حدیث ہر زکاں خوران حدیث پوچھا ارے میرے بھائی میں تو شریف عطی ہوں پانچ منٹ اس فاتحہ پڑھ رہا ہوں میں تو شریف عطی ہوں پانچ منٹ سلام پڑھ رہا ہوں دس منٹ کی زیارت کے واسطے درگاہ کو جا رہا ہوں تو چار چار مہینے چلے گئے آنارے بڑے بھائی اب میں لکھو پوچھوں میں پوچھ رہا ہوں چالیس دن جماعت میں جانا خوران میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے چار چار مہینے جماعت میں جانا خوران اور حدیث میں کہاں لکھا ہے اللہ کے عزت و جلال کی خصم میرے کو جواب لا کے دے دو کل صبح تک بنگلور میں ہوں اور اگر لا کے دے دیئے خوران حدیث سے چالیس دن اور چار مہینے کی جماعت کا ثبوت لا کے دو گھر کو نہیں جاتا ہوں مرے تک تمہارے ساتھ جماعت میں چلتا ہوں پانچ منٹ فاتحہ پڑھتے ہیں خوران میں کہاں حدیث میں کہاں خوران میں کہاں حدیث میں کہاں پانڈپے والا پریشان ترکاری والا پریشان آٹو والا پریشان میرے پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا غور کرو یہ پانچ منٹ کی جو فاتحہ پہ پوچھے خوران میں کہاں حدیث میں کہاں میں ایک دن ایسی سن سن کے بزار ہو گیا ازار ہو کے گھر کو جا کے تین بجے رات کو بیٹھا بیٹھ کے سوچا واقع ہے بھئی یہ خوران فاتحہ خوران میں کہاں ہیں فاتحہ خوران میں کہاں ہیں فاتحہ خوران میں کہاں میں بھی سوچا ایک دن مگر میں بازو والا نہیں ہونا اندر والا ہوں مدینہ سے جواب آیا بغداد کا فیض آیا غریب نواز کی رحمت آئی نقشبندی اتنا گئی کو پریشان ہے ٹینشن گئی کو لے رہا یہ پہلے یہ تو غور کر فاتحہ میں ہے کیاں کیا پڑھ رہا ہے آپ فاتحہ میں بولو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نشترین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذینہ قابد علیہم غیر المغضوب علیہم والا اللہ دین امید یا اتھے پورے عدانہ بیٹھے فاتحہ میں یہ اچھ پڑھے نا بھا بولو نا جی آج آپ جو نہیں دیتا اس سے میرے کو ٹینشن نہیں ہے بڑے بھائی ترسے میں پوچھا بھی نہیں اب انہیں پڑھائی چنے تو اس کو جا معلوم جو پڑھا ان کو پوچھنے یہ اچھ پڑھے نا بھائی اچھا یہ سور فاتحہ کہاں ہیں ارے بہت پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں بنگلور میں کہاں ہیں ذرا بولو آجی پھر خوران پڑھے تو پوچھتا خوران میں ہے کیا کیا اللو بنایا باپ دیکھو بھائی میں فاتحہ میں اگر رامائن پڑھ رہا ہوں بھگت گیتہ پڑھ رہا ہوں ویت پڑھ رہا ہوں بائبل پڑھ رہا ہوں انجیل پڑھ رہا ہوں توریت پڑھ رہا ہوں زبور پڑھ رہا ہوں کوئی اور کتاب ہاں پڑھ رہا ہوں میتھمیٹکس کے سما کر لیتے بیٹھاؤں سائنس کے لسنا پڑھ رہا ہوں تم پوچھو مولانا یہ کیسا پڑھے خوران میں ہے کیا بولے تو جب میں توبہ کرتا اوہ بھوت غلط کرنا میں رامائن پڑھ لیا توبہ توبہ اللہ معاف کر میں ایسا بول دوں خوران پڑھے تو پوچھ رہا خوران میں ہے کیا کیا خولہ بنایا بڑے بھائی تو خوران میں خوران نہیں چھڑھ لینا بھئی فاتحہ میں نہیں اب بڑی بگر فاتحہ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ آیت القرصی پڑھے کہا ہے خوران میں لِللہِ مَا فِي سَمَا وَات سورہ بخرا کا آخری دین آیت پڑھے کہا ہے خوران میں سورہ حشرات کی آخری دعا آیتیں پڑھے کہا ہے خوران میں سورہ توبہ کی آخری دعا آیتیں پڑھے کہا ہے خوران میں علیف اللہ عمیم سورہ بخرا کی پہلی پانچ آیتیں پڑھے کہا ہے خوران میں خوران پڑھے تو پوچھتا خوران میں ہے کیا خوران میں ہے کیا عجیب و غریب خوم ہے میرے بھائی ان لوگوں کے سوالاں سن سن کے سن سن کے میرے کوئی ایک نتیجے پہ پہنچو یہ خوم منٹللی ریٹائیڈ ہے آپ پوچھیں مولانا وہ کیسے دیکھو میں آپ کے پاس آیا اب اگر کوئی اتنی جلسے میں کھڑا ہو گیا اتنے ہزاروں کے مجمعے میں کھڑے ہو کے پوچھا مولانا آپ حیدراباد کے ایک کہتے ہیں میں بولا بے شک مولانا وہ حیدراباد میں چار مینہ رہے کہتے ہیں مولانا وہ گچی کا بنا ہوا کہتے ہیں بے شک مولانا وہ ساڑھے چار سو سال پرانا ہے کہتے ہیں بے شک اچھا مولانا وہ چار مینہ رہے بانے جب آپ کہاں تھے آرے میں بولا تو بھوٹ ڈینجر ہے رہے چار مینہ رہے بانے ساڑھے چار سو سال پہلے میں پیدا ہوا پہتیس سال پہلے چار مینہ رہے سے میرے کو کیا تعلق بولو نا میرے بڑے بھائی چار مینہ رہے سے میرے کیا تعلق ہے رہے بھائی مگر جو چار سوالاں کر رہا پھر بھی تھوڑا بہت برداز کر لیے پانچوہ جو سوال ہے سننے والا بولتا آرے پاگل ہے کیا بعض مرتبہ سوال آدمی کے منٹل لی ریٹائر ہونے کا ثبوت دیتا قرآن پڑے تو پوچھا قرآن میں ہے کیا آرے یہ نہیں کچھ تو ہے شارٹ کی ضرورت ہے اس کو ایک ساہر پوچھے رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے کیا اممہ کیا پوچھا باپ رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے رسول اللہ درگاہ کو گئے تھے پوچھتے کی ہمارا بھولا سننی کائنات میں اس کے ہوتا بھولا تو پیدا ہی چنے ہوا پورے بھول ایک جگہ جماع بنے تو سننیوں کی جماعت بنے اتنے بھولے سننیاں رسول اللہ درگاہ ہو گئے تھے کیا میں بولا یہ سوال کفر ہے کیا ہے بولو کفر ہے ذرا بولو کیونکہ درگاہ کو ہم جاتے تو فیض لینے جاتے کئی کچھ آتے بولو حضرت توقل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کو بنگلور کے سارے مسلمان پہنچے تو فیض لینے اور رسول اللہ فیض لینے کا نام نہیں دینے کا نام ارے بے وقوف تو حضور کے بارے میں یہ کیسا پوچھا حضور فیض لینے گئے تھے کیا درگاہ کو گئے تھے کیا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے حضور کو کون سے فیض کی ضرورت پڑھ گی درگاہ کو جانے کیا ہاتے ارے بدبختے سن حضور درگاہ کو نہیں جاتے جس پہ نظر کرم کر دے تو اس کی درگاہ بن جاتی ہے میں تھوڑا پہلے پیدا ہوتا تو یہ فتنہ کپنچ ختم ہو گیا تھا کہاں سے لائے سوال کون لائے کون نکالے کون لکھے کون بولے آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے پی ایک صاحب بولے وہ حضور کی بارگاہ میں پھولاں نہیں چڑھاتے تم لوگاں درگاہ میں پھولاں کئی کو چڑھاتے وہاں پھولاں نہیں چڑھاتے نہ یہاں کئی کو چڑھاتے وہاں نہیں چڑھاتے نہ یہاں کئی کو چڑھاتے میں بولا جو وہاں کرے وہ کرتا کیا آپ پوچھا بولو نا جی خان مجھ بیٹ جاتے یار ہے تمہاں میں بولا جو جو وہاں کرے تو وہ وہ کرتا ہاں میں وہ اچھ کرتا ہوں بولے میں بولا وہاں اببہ کا انتخال ہوتے کہ امی کی دوسری شادی کرتے تو کرتا انٹیک فارمولا آپ پولے ملسا بیتا ڈینجر گئی تو سوال جائیسا جواب ویسا جائیسی بولنگ ویسی بیٹنگ تو بانڈز ڈالنگا میں بانڈز کھیلوں گا تو یارڈ ڈالنگا میں چھکا ماروں گا دیکھ اور خدا کی خسم چودہ سو سال سے علماء اہل سنت نارٹ آؤٹ بیٹنگ کر رہے میں بولا میں بولا وہاں چو کریں تو کردہ سعودیاں بورے داری کاٹ رہے تو اسی بڑی بڑی کئی کو چھوڑ رہا کاٹ نہیں اب سن میں بولا مدینہ میں میں پھول تو بول رہا ہے یہاں درگاہ میں چڑھا ہے تبکل علی شاق صاحب خبلہ کی مدینہ میں نہیں چڑھاتے نہ مل صاحب جنت البقی میں میں دیکھا پورے خبران خالی ہے مل صاحب ایک جگہ پھول نہیں ہے یہاں کہیں کو چڑھاتے مل صاحب میں بولا ایک کام کر تمہارے بابا جو پرنس بن کے بیٹھے ہوئے نہیں تو ان سے پرمیشن لے گیا انہوں گناہ دے کے بٹھائیں پھول لازے دھو تھو 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 تھوڑ مارتاں وران تو پرمیشن لے گیا اور خدا کی خسم اللہ کے عزت و جلال کی خسم ارے تو پرمیشن لے کے دعا پھر دیکھ اجمیر والے خواجہ کے ہندوستان کی دھرتی پر جتنے گلاب کے پھول ہگتے ہیں کل سے وہ گلاب کا پھول تجھے مدینے کی گلیوں میں پیچھا ہوا نظر آئے گا تو پارمیشن کو لے گیا تو بولتا چڑھا نہ رائے مثال دے دو ریڈ لائٹ ڈال کے رکھے رکھ جاؤ بل کے چورستے پہ پھر پوچھ رہے مولانا آپ جاتے کہ ہی کو نہیں تو گرین کر کے تو دکھا ریڈ سگنل بھی دکھا تھا پھر جاتے کہ ہی کو نہیں بھی پوچھتا پوچھ تو بھی ایک بول رہے تو کب تک ہولا بناتا لوگوں اللو بنانے کی مشین فٹ کرے میرے بھائی مشین فٹ کرے نوجوانوں تمہارے بھولے پنے کا استعمال کیا گیا تمہاری نادانیوں کا غلط استعمال وہاں جنت البخی کا نیک گناہ لے گناہ پھر پوچھتا آپ پھول گئے کنے چڑھاتے تو مٹھی چینے لے در آپ پھول چڑھانے دیتا پیارے بھائیو پھولے 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 ہو مٹھی راay epic ٹھ کے گیز پھولے ہو چونہی کیچے میں